بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری ہٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آسف خان اور آج جو خبر سب سے زیادہ گرم ہے پاکسان گریٹ میں ایک تو پاکسان نے ٹیس میک میں بہت اچھا کیا تین سو چار ان بنا لیے اور ایک انہوں کا کلالی پر آؤٹ کر لیا ہے اس ٹیس میک کے عمالے سے بات میں تھوڑی سی کروں گا لیکن پہلے رمیز راجہ صاحب کی بات ہو جائے رمیز حسن راجہ صاحب بلکل ٹھیک چل رہے تھے ان کا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا چیئرمنشپ ان کی ان کے ہاتھ میں تھی کنٹرول میں تھی لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کیونکہ اس سے پہلے میں نے ویڈیوز کی ہیں اس سے میں نے کہا ہے کہ رمیز راجہ صاحب کو ہٹانے کا کوئی پلان نہیں ہے حکومت کا اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا ایک چیز ایسی ہوئی ہے اب یہ حال یا دنوں میں جس نے رمیز حسن راجہ صاحب کے اگینسٹ سکور ہو گیا یا ان کے خلاف چلے گی وہ بات وہ انٹرویو ہے جو انہوں نے دیا تھا اور اس میں انہوں نے پشاور کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پہ کہا تھا کہ پشاور اکارڈن ٹو ویسٹن ورلڈ اسٹل ریڈ فلیک ریڈ فلیک کا مطلب ہے کہ ابھی بھی اچکچاہت موجود ہے خاص طور سے ویسٹن جو ورلڈ کی جو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز ہیں ان کے درمیان ان کے ان کے مابے ان کے سامنے یہ ریڈ فلیک کے طور پر دیکھا جاتا ہے پشاور کا پشاور کو تو اس کو بہت برا منایا تھا پشاور کی عبام نے بھی مظاہریں بھی ہوا ہیں تھوڑے بہت اس کے علاوہ پشاور ظلمی ایک بڑی فینل فرنچائز ہے ثابت چیمپئن ہے پی اے سیل کی اس کے اونر جعبید افریدی نے بہت برا اس کا منایا تھا تو یہ جو ماملہ ہوا یہ رمیز راجہ صاحب کے خلاف گیا ہے ابھی میری اطلاعات کے مطابق اور اس کو نہ پرائم منسٹر نے پسند کیا ہے نہ ہی آئی پی سی منسٹر نے پسند کیا ہے نہ ہی کیابنٹ پاکستان نے پسند کیا ہے اور آج آپ نے دیکھا نجم سیٹی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے اس کو لے کر بہت زیادہ بات ہی ہو رہی ہے لیکن سیٹی صاحب آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے یہ بات دوسری ہے لیکن ابھی ززن راجہ صاحب کو جو بیان مہنگا پڑ گیا جو انہوں نے پشاور کی حوالے سے دیا تھا وہ کہنا شاید کچھ اور چاہ رہے تھے وہ کہہ گئے کچھ اور لیکن وہ معاملہ ان کے گلے پڑتا ابھی نظر آ رہا ہے ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ پشاور کو جو انہوں نے کہا تھا کہ ریٹ فلیگ ہے یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آج انہوں نے میڈیا سے بات بھی کہ اس میں بھی تھوڑے سے جھلائے میں نظر آئے تھوڑے سے انیزی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ان سے بھی کہہ دیا گیا ہے یا ان کو بھی صورتحال کا اندازہ ہو رہا ہے تو یہ صورتحال ہے رمیز حسن راجہ صاحب کی کہ ان کا لیٹسٹ سیٹمنٹ آباؤٹ پشاور کاؤسٹ ہیم اور ویل کاؤسٹ ہیم اور کٹ کاؤسٹ ہیم اب وہ آگیا انہوں نے دنوں میں پتا چلے گا کہ کیا ہے معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ کا آئین ہے اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو چیئرمن کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن آئین کی ایک کلاوز ہے 47 اس کے مطابق جو فیڈرال کیابنٹ ہے وہ پورا آئین چینج کر سکتی ہے کہ کچھ آئین کی شکو کو ریپیل کر سکتی ہے یا ریموو کر سکتی ہے تو وہ آئین چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ 2014 کا آئین واپس لیا جائے تو دپارٹمنٹ جس طرح سے اس میں ہیں وہ آ جائیں گے سولہ دپارٹمنٹ تھے اس وقت اور ریجنز بھی تھے تو وہ سب ڈیفائن تھے آئین کے اندر اب جو آئین ہے 2019 کا جو آئین ہے اس میں وہ ہٹا دیا گیا ہے اور ریجنل جو سیٹ اپ ہے شے ٹیمز کا وہ آگیا ہے تو یہ صورت ہے اب آجے یہ ٹیس میچ کے طرف ٹیس میچ ہے پاکستان نے بہت سچا کیلا لیکن سیلیکشن بھی پاکستان نے بھرپور کیے تین چینجز کی لیکن ایک چینج اور ہونا بنتا تھا سرفراز احمد کو ہونا چاہیے تھا ٹیس میچ کے اندر دو جواب کی بنا پر ایک تو ریجوان کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے اس بیٹر تو وہ سرفراز چاہے بہتر پرفارم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ سرفراز کا ہوم گراؤنڈ ہے اس کو اگر ٹیس میچ دے دیتے تو اچھا ہوتا میرا خیال ہے لیکن ابھی تو ٹیس میچ کا پہلا دن ہے ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ چینج ہو سکتا تھا جو پاکستان کی ٹیمز زامیہ نے نہیں کیا میرے خیال بہرحال آج کے فریٹ سے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے آپ سپسکرائب بھی کر سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی